اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دونے کے میرے پاس تین طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ان تینوں طریقوں کو آپ جو اچھا لگے وہ آپ اس کو استعمال کریں ایک طریقہ تو میرے پاس یہ جو آئرن کی وائر ہے اس کو میں اس ہول کے اندر ڈالوں گا ایک طریقے میں تو اور دوسرا طریقہ میرے پاس یہ وائر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاپر وائر ہے یہ ٹوئن وائر ہے یہ ایک دوسرے پر ریپ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں گے میں نے یہاں سے یہ نکال دی اس کوئی سیٹ سے اور اسی طرح ہی یہ جو ہے لوہے کی وائر بھی جو ہے وہ میں آپ کو باہر نکال دیا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں وائر یہاں سے یہ نکل گئی اور یہ آپ کی وائر ہے یہ یہاں سے نکل گئی اب ان دونوں وائرز یا ان دونوں طریقے پر میں جو سب سے بڑا فارٹ ہے یا مسئلہ ہے کہ یہ جو آئرن وائر ہے یا لوہے کی جو تار یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے یہ آپ دیکھیں کہ ہاتھ سے بڑی مشکل سے مڑ رہی ہے تو لا محالہ جب آپ اس کو لگائیں گے یا پانی کو وائپ کریں گے تو وہ لازم ہے آپ کے کپڑے میں کسی چیز میں بھی اٹک سکتی ہے اس طرح یہ والی جو وائر ہے اس کو جب ہم ٹویسٹ کریں گے تو اس کے پاس کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے کہ یہ رک جائے اور یہ آہستہ آہستہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ادھر اس سائیڈ پر آ جائے گی یہ دیکھیں تو اس لیے بغیر یہ طریقے دونوں جو ہیں یہ فلاوب ہیں یا یہ کام نہیں کر سکتے اب آپ کو میں تیسرا طریقہ بتاتا ہوں اب جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو یہ پنیں نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو تقریباً پانچ روپے کی ایک پن جو ہے جوتے کی جو شاپس جہاں پر مختلف جوتوں کا سامان ملتا ہے جہاں پالش ملتی ہے ان کی نیلز ملتی ہیں لیسز ملتے ہیں یا ان کے سول ملتے ہیں یہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گی اس میں یہ بڑے سائز کی ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں چھوٹے سائز کی بھی آپ کو مل سکتی ہیں تو وہ چھوٹے سائز کی زائد سے بات ہے کہ ہمارے کام کی نہیں ہے اس لیے یہ میں نے بڑے سائز کی پرچیز کی ہیں اور اب آپ کو اس میں لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم اس کو کیسے لگائیں گے یہ دیکھیں اب میں اس پن کو اس ہول کے اندر ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے یہ پن اس ہول میں ادھر سے ڈال دی اور یہ جو دوسری پن ہے یہ بھی میں نے اس ہول میں سے اس کے اندر یہ ڈال دی اور یہ اب دونوں پنیں آپ یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں پنیں یہاں باہر آگئی ہیں اب آپ ان کے جو مو بند ہیں اس کو آپ تھوڑا سا ہاتھ سے کھول لیں یہ اب میں نے سکرو ڈرائیور یا ٹیسٹر لے لیا ہے یہ پن جو ہے وہ تھوڑا سا ہاتھ سے ذرا دکھت سے کھول رہی جی تو اب یہ میں اس کو اس طرح سے بیچ میں سے پریس کر رہا ہوں تو دیکھیں اس کا مو تھوڑا کھولتا جا رہا ہے اور اسی طرح ہی میں اس کو بھی کھولوں گا یہ ٹیسٹر کی مدد سے میں نے اس کے مو کو بھی تھوڑا سا کھول دیا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آگیا اور اس کو بھی میں اس طرح ہی یہ کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کی پنوں کو سکرو ڈرائیور یا ٹیسٹر کے مدد سے کھول لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کو پلائر سے بھی چوٹ لگا دی ہے تو اب یہ بلکل آپ دیکھیں گے کہ دونوں پنے اپنے جگہ پر مضبوطی سے انہوں نے اس ربڑ کو گریپ کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو ہے یہ دیکھیں آپ نٹر بولٹ لگے ہوئے ہیں یہ نٹر بولٹ بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں پر اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا سائز دیکھنا پڑے گا وہ دو نٹر بولٹ بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اسی طرح کے اور اگر یہ کبھی یہاں سے نٹر بولٹ ٹوٹ جائے تو یہ نیا نٹر بولٹ بھی لے کر آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اپنے اس وائپر کو بنا لیا ہے اس طرح سے یہ ہمارا وائپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے بزار میں نئے وائپر کی اگر آپ یہ لینا جائیں تو یہ ٹو ہنڈر پلس کے اندر ہے تو اس وائپر کو ہم نے دیکھیں بہت ہی کم قیمت میں ایسے ویڈیو بنا کر دوں یا ایسے آپ کو ٹپس دوں کہ کم خرچ کے اندر آپ اپنے گھر کے اندر وہ چیز کو بنا لیں یہ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی جو ہو گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ میں جلد حاضر ہوں گا اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں انشاءاللہ میں جلدی حاضر ہوں گا اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ